سیلیکشن کمیٹی جن کی روزی روٹی چینل پر بوڑنا نہیں ہے شیرمن پی سی بی موسی نکوی نے کہا کہ مجھے آئے ویچ آرما ہوئے یہاں بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے ہیڈ کوچ گیری کرسن ازر محمود کو باسچیت کے لیے بلا دیا ہے سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ قومی ٹیم کی منفی کارکردگی کو کیسے بہتر کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کازکستان میں شنگھائی تامون تنظیم کے اجلاس میں شریک وزیراعظم اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے وزیراعظم کی کازکستان کے صدر سے ملاقات ہی متوقع آئیم ایف کی ایک اور شرط مان لی گئی بیجری کا بنیادی ٹیرف انتیس اشاریہ سات آٹھ روپے سے بڑھ کر پینتیس اشاریہ پانچ سیفر روپے ایفی یونٹ ہو گیا نیپرا نے بیجری کی بنیادی ٹیرف میں اضافہ کی منصوری لی دی اضافہ کا فیصلہ روامالی سال کیلئی کیا گیا بیجری کی قیمتوں میں اضافہ کی اطلاع یکم جلائی سے ہو گئے ہریپور کے قریب وین کھائی میں جا گری ایک ہی خاندان کے پانچ اپنات جانبھاک اور دس زخمی ہو گئے حدث سے کشکار وین سوابی سے اسلام آباد ائرپورٹ جا رہی تھی وفاق کے وزر داخلہ موسیٰ نقبی کا اظہار افسوس برطانیہ میں پارلیوانی انتخابات کے لیے پولنگ شروع 650 نشستوں پر 4500 سے زائد امیدوار مدے مقابل ہیں میگا پول پروجیکشن کے مطابق لیور پارٹی 471 سیٹیں حاصل کر سکتی ہے کنزرویٹر پارٹی کے حصے میں 102 نشستیں آنے کا امکان ہریپور کے قریب تیز رفتار وین کھائی میں گر گئی ایک کی خاندان کے پانچ افراد جامباد گیارہ زخمی آج سے کشکار وین سوابی سے اسلام آباد ائرپورٹ جا رہی تھی جامباک اور زخمی افراد میں خواتین اور بچے شامل زخمی اور ناشتوں کو ٹراما سینٹر ہریپور منتقل کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی ترک اور آزربائیجان کے صدر کے ہمراہ سیف فریقی ازلاس میں شرکت تینوں ممالک میں باہمی بلچسپی کے عمور پر تفصیلی گفتگو ازلاس میں علاقائی اور عالمی امن سے متعلق بھی تبادلہ خیال وزیراعظم نے کہا ترکیہ اور آزربائیجان سے تعلقات قدر سے دیکھتے ہیں شہباز شریف نے معاشی تعاون بڑھانے پر زور دیا پاکستان کی روس سے بارٹر سسٹم تجارت بڑھانے کی خواہش روس سے تعلقات جیو پولٹیکل صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے کسی اور ملک سے تعلقات بھی اثر انداز نہیں ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی آستانہ میں روسی صدر سے ملاقات میں گفتگو تجارت کو ایک ارب ڈالر تک لے جانے کے عظم کا اظہار روسی انتخابات میں کامیابی پر پیوچن کو مبارک بات دی روسی صدر کی بھی شہباز شریف کو مبارک بات صدر پیوچن کی توانائی اور زرات میں تعاون بڑھانے کی پیشکش کہا غزائی تحافظ کے شعبے میں بھی تعاون بڑھائیں گے سیر کو سوا سیر پی ٹی آئی کو فواہ چودری ٹکر گیا فواہ چودری کے نون سٹاپ زبانی حملوں نے پی ٹی آئی ٹین فرنٹ لائن کے پرخشے اڑا دیئے پی ٹی آئی قیادت سولو فلائٹ لینے والے فواہ کے قدموں میں آگری زبان بند رکھنے کے لیے منت سماجت فواہ چودری نے جواب دیا موجودہ پولیسی کے تحت بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں پی ٹی آئی قیادت کی فواہ چودری کی مصبت تجاویز پر غور کی اقین نہانی تحریک انصاف دو دھڑوں میں تقسیم بانی پی ٹی آئی پریشان پی ٹی آئی میں گروپنگ پر دونوں دھڑوں کو آج ڈیالا جیل بلا لیا عمر ایوب اسرکیسر اور شہری آر افریدی ڈیالا جیل جائیں گے شاندانہ گلزار آمیڈ ڈوگر اور جنید اکبر بھی ملاقات کریں گے اقوام متحدہ کا برکنگ گروپ کی ریپورٹ کی ذمہ داری لینے سے گریز ترجمان سیکٹری جنرل انتونیو گوتریش کے مطابق پاکستان سے متعلق ریپورٹ آزاد پینل کی سفارشات ہیں چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں مضبط تبدیلی آئے ورکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا مطالبہ کیا تھا بانی کی ایک قید میں حالات کی تحقیقات کی اجازت مانگی تھی لاپتہ افراد کی ادم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کوٹ برہم جرمانوں کے خلاف وفاق انفرا کوٹ اپیلیں خارج کر دیں کئی کئی سال گزر گئے کہاں ہیں لاپتہ افراد ہر بار کہہ جاتے ہیں پیش شفت ہو رہی ہے کتنا وقت دیں آپ کو ہر بار وقت مانگ لیتے ہیں چیف جرسس آمد فاروق کا ایڈیشنل اٹرونی جنرل سے مقالمہ چیف جرسس نے وزیراعظم کی طلبی کا اندھیا دے دیا کہاں جرمانہ ڈبل کر دیتے ہیں یا پھر وزیراعظم کو بلالیں نئے کرس پروگرم کی راہمدار آئی ایم ایف حکومتی اقدامات سے مطمئن پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوال مذاکرات آئی ایم ایف کو مشکل فیصلوں سے آگاہ کیا گیا نیپرا کے فیصلے کی روشنی میں بجلی کے بنیادی ٹیریف میں اضافے پر کام ہو رہا ہے جولائے میں بجلی کے بنیادی ٹیریف میں اضافے کا اطلاع ہوگا جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حق دو عوام کو تحریک شروع کر دی ہے ہم نے بارہ تاریخ ہو انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ دھرنہ صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دن ہم دھرنہ دے دیں گے ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ اس درنے میں ہمارا ایجنڈا ہے کہ قیمتیں کم کرو اور یہ آئی ایم ایف کی غلامی قبول نہیں ہے اگر انتظامی آنے روپنے کی کوشش کی تو ذمہ داری اس پر ہوگی ہم پر نہیں ہوگی کمران طبقہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی انہی عام لوگوں پر ڈال رہا ہے خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام آباد میں مہگائی کے خلاف ہر حال میں غیر معیلہ مدت تک دھرنا دیں گے امی جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا اعلان کہتے ہیں دھرنا ایک دن کا نہیں غیر معیلہ مدت کا ہوگا نکمران طبقہ خود قربانی دینے کو تیار نہیں سارا بوجھ عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے ظلم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے ملک میں پیٹرول بہران کا خدشہ سر اٹھانے لگا پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے مزاقلات ناکام پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے پانچ جولائے کے صبح چھے بجے سے ملک پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا ڈسٹرک ایڈکوارٹر ہسپتالوں میں تھیلسیمیا سینٹر بنیں گے مراقضے صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم ہسپتالوں میں بائیومیٹرک حالزری لازمین کرنے پر اتفاق ہیلتھ ریفارمز کے لیے وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہسپتالوں میں صفائی کا نظام میکنائز کرنے کا فیصلہ مکینیکل سویپر مہیا کیا جائیں گے ڈسٹرک ہسپتالوں میں ویل ومن کلینک قائم کرنے کی ہیتائی کراچی میں ایک اور دل دہلا دینے والا باقیہ ماری پور کے قریب نالے سے خاتون اور دو بچوں کی لاشیں برامر پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا چھ سالہ بچی سے زیادتی کا انکشاف بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی پھر قتل کیا گیا لاہور کے چلڈن ہسپتال سے لاپتہ نو مولود کہاں گیا پولیس اور ہسپتال انتظامیہ سراغ لگانے میں ناکام کھانا نصیر آباد میں بچے کے ایک ماہ کا مقدمہ درس متاثرہ خاندان کا ہسپتال کے باہر اعتجاد گجرانوالا قیرفان چار دن کے بیٹے کو علاج کیلئے لائے ہسپتال انتظامیہ پر مردہ بچی حوالے کرنے کا الزام باجوڑ میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول دھماکہ سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت پانچ افراد جہاں باق ہو گئے وزیر داخلہ موسی نکوی کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہر طبکن علازہ وال قربانیہ دین شہدہ کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا غزہ میں اسرائیلی صفاقیت برقرار 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینی شہید خان یونس میں علاقہ چھوڑنے کی وارننگ بڑے پیمانے پر نقل مکانی اسرائیلی فالس کے لبنان میں بھی دہشت گردی جون حملے میں حزبولہ کے سیمیر کمانڈر ابو نامہ جان کی بازی ہار گئے بیٹا شدید زخمی الکسام بھرگیٹ کی بھرپور مزاہمت متعدد اسرائیلی فالسی مار دیئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان نیشنل کاؤنٹر ٹیرررزم سینٹر پبی میں مشترکہ مشکیں آئی ایس پی آر کے مطابق مشکوں میں پاکستان اور امریکہ کے انفینٹری کمپنیز شریک ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکمت امریکہ تبادلہ ہوگا دو ہفتوں پر محیط مشکیں انتیس جون کو شروع ہوں پاکست بحریہ کی زمین سے فضا میں مارک کرنے والے میزائل کی کامیاب فائرنگ گراؤنڈ بیسڈ ائر ڈیفنس سسٹم نے ہوائی اداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا کمانڈر کوسٹ وائس ایزمیلر راجہ ربنواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے برطانیہ پر آئندہ پانچ برس کس کا راج ہوگا دس ڈاؤننگ سٹریٹ کا نیا مکین کون ہوگا برطانیہ میں عام انتخابات کا میدان آل سجے گا پولنگ صبح ساتھ سے رات دس پجے تک جاری رہے گی کنزرویٹر پارٹی اور لیبر پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع پاکستانی نیاد امیدوار برطانی دار العلوم کارکن بننے کے لیے پر امید پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کی اوٹس کی تقریبات جاری ملک تولوارڈ سے زائرین کی آمد پانچ محرم الحرام سے زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھولا جائے گا ٹی ٹوانٹی وائلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی ہیڈ کوش گیری کرسن نے ریپورٹ شہیم این پی سی بی موسی نکوی کو بزوا دی کھلاڑیوں کے ڈسپلن اور ناکس کارکردگی کی وجوہات شامل کھلاڑیوں کی فٹنس پر سوال اٹھائے ٹیم میں بہتری لانے کے لیے تجاویز دیں موسی نکوی مشاورت کے بعد فیصلے کریں گے آئی سی سی ٹی ٹوانٹی رینکنگ ہاردک پاندھیا نے نئی تاریخ رکم کر دی ہاردک پاندھیا آل راؤنڈر کیٹیگری میں پہلے نمبر پر آگئے ہاردک پاندھیا آئی سی سی ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں نمبر ون آل راؤنڈر بننے والے پہلے بھارتی کوئکٹر ہیں ایشیا کی سب سے امیر ترین شخصیت مکیش امبانی نے بیٹے کی شادی سے پہلے پچاس غریب جوڑوں کی شادی گرا دی دلہنوں کو ایک لاکھ کا چیک اور مہینے کا راشن کئی تحائف دیئے آنت امبانی کی شادی کی تقریبات کا غاز بارہ جولائے سے ہوگا اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح صویرے پارج سے موسم خوشگوار ہو گیا لاہور میں ابھی کالے باتوں کا راش کئی شہروں میں بادل برس پڑی گرمی گزوٹ اٹھ گیا آج اسلام آباد پنجاب کشمیر کے پی میں پارج کی پیش ہوئی کراچی میں مطلع جزوی طور پر عبرالوت رہنے کا امکان موسیقی